ناظرین اکرام اس وقت جو عمران خان صاحب ہے پورے سسٹم کے اندر جو ہے ہیوی ہو چکے ہیں پورے سسٹم کے آساب کے اوپر وہ سوار ہو چکے ہیں پورا سسٹم ناظرین اکرام ان کے اردگیرد گم رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین اکرام یہ آپ اس وقت آن گوئنگ کرنٹ صورتحال دے کر اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے چوبیس نمبر کو ملک میں پورامن احتجاج کی کال دی ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ سڑکیں بند کریں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ موٹرویز کو بند کر دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ لاہور کو بند کر دیں سلامباد کو بند کر دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ پورے ملک کو کنٹینرستان بنا دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ موبائل سروس بند کر دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ وی پین کو بند کر دیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ٹوٹر کو بند کر دیں یہ ناظرین اکرام وہ تمام اقتماعات جو حکومت کر رہی ہے یہ حکومت خود کر رہی ہے اس وقت حکومت جو روش اپنائے ہوئے نا وہ نظرین اکرام ایک چوری اوپر سے سینہ زوری کی روش اپنائے ہوئے ہیں پورامن احتجاج کا جو حق ہے نا وہ پاکستان کا آئین دیتا ہے تو آپ پورامن احتجاج کو رو کر جو آئینی حق ہے وہ رو کر آپ سینہ زوری کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے دیکھیں وہ طریقہ انصاف کوئی دشتگر جماعت تو نہیں ہے نا جس نے بڑے بندے مارے ہوں وہ بھی ایک سیاسی پولٹیکل جماعت ہے نا تو آپ جو ہیں اس کو پورامن احتجاج کرنے کی اجازت دیں ان کو کہیں بھی ٹھیک ہے جی آپ نکلیں باہر آپ نکلیں باہر اپنا شوق پورا کر لیں آپ مظاہرے کریں آپ بیٹھ جن جا کے ڈی چوک میں اگر وہ ناظرین اکرام جو احتجاج ہے اس کو کسی دوس طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ ان کو روکنے کہا کرتی ہے حکومت کو کیوں اتنا زیادہ ہوف ہے اتنا زیادہ حکومت جو ہے وہ ڈر رہی ہے گروہ میں جانے والے جو رستے ہیں ان کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے اور ڈبل سکیورٹی جو ہے وہ رکھی گئی ہے لاہور کو تو یوکیلی جو اس کو مکمل طور پر جو ہے سیل کر دیا گیا ہے سلامباد کو سیل کر دیا گیا ہے ہیورپختونہا کو پنجاب سے ملانے والا جو وہاں شہر اٹک وہاں پہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ تین گناہ زیاد جو ہے نفری جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ جو ہیورپختونہا سے آنے والے لوگ ہیں ان کو سلامباد میں ہی دالوں نے دی جائے گا ملک بر میں موٹرویس کا بند کیا جانا ہائی ویس کا بند کیا جانا اور اوورال جو ہے انٹرنیٹ کی بندش اور اس طرح سے جو ٹرافک ہے اس کو روک دینا یعنی کہ یہ تو جو کام پیٹی شاید کرنے والی تھی یا وہ سوچ رہی تھی یہ حکومت نے ہود ہی کر دیا اب اسیس کی ذمہ داد حکومت ہود ہے جو اس کے اپنے وزیر ہیں وہ یہ ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ ایک دن اگر درنا یا اس طرح کے سیاسی اجتماعات ہوں تو پاکستان کو ایک سو نبے عرب کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے ایک دن کا اتنی نقصان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے یہ سب کچھ بند کیا روڈز انٹرنیٹ سروس اس طرح سے کاروبار کو دچکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذمہ دار تو حکومت تو یہ سسلہ اگر زیادہ طول پکڑتا ہے حکومت بھی اپنے نا کے اوپر اڑی رہتی ہے دوسری طرح پیٹی جو ہے وہ بھی اپنے نا کے اوپر اڑی رہتی ہے معاملات آگے نہیں بڑھتے تو پھر ہی آپ سوچیں کہ پاکستان کو کتنے عرب کا نقصان ہو سکتا ہے اور پاکستان جیسے کمزور مشید کیا اتنا زیادہ نقصان افوگ کر سکتی ہے وہ سوال ہے جو کہ نادرین اکرام حکومت میں بیٹھے لوگ ان کو سوچنا چاہئے دیکھیں پورامن احتجاج آپ کرنے دیں لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے آئین کے اوپر عمل کون کر رہا ہے آئین کے اوپر اگر عمل ہوتا تو کیا جو الیکشن ڈلے ہوئے ہیں آپ نے میں کر رہا ہے مدد میں نہیں ہوئے 90 دن کے اندر اندر کیا اس کے اوپر عمل نہ ہوتا اگر آئین کے اوپر عمل ہو رہا تھا تو جو کچھ آٹھ فوری کو رات کو ہم نے دیکھا کیسا ہوتا اور جو صاف اور صیدھی بات ہے آئین کو تو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہ عوام پر جو ریاستی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے جو اپوزیشن ہے اس کو احتجاج بھی نہیں کرنے دینا چاہتے مطلب اس سے آپ نے مینڈٹ چیننا تو وہ اس کے حلاف آواز بھی نہ اٹھائے یہ تو پھر کھلی جو ہے نا گنہ گردی ہوگئی یا بدماشی ہوگئی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو باہر بھی نہیں نکلنے دیں گے تو یہ معاملات ریاست کے لیے عوام کے لیے بہتر نہیں ہیں دیکھیں پہلے ہی جو ہے انہوں نے جو مینڈٹ واپسی کے فالے سے پاکستان تریکن صاحب کا جو مطالبہ تھا اس کو پر جو حمل کرنے سے انگار کر دیا ہے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے انتیجے میں سب کو پتا ہے کہ ناظرین اکرام جو تریکن صاحب ہے وہ باری لیڈ سے جیتی لیکن بعد میں فارم سنتالیس کے ذریعے منورٹی کی پارٹی ہے اس کو مجورٹی میں تبدیل کر دے گا اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو مینڈٹ ہے نا آپ ہمیں مینڈٹ واپس کر دیں جو آٹھ فروری کو ہم نے ہمیں مینڈٹ دیا آپ ہمیں ہمارا مینڈٹ واپس کر دیں حکومت نے اس سے انکار کیا ہے دوسرا پی ٹی کم طالبہ ہے کہ جناب آپ یہ جو چھبیس وعنی ترمیم آپ نے پاس کی ہے نا اس ترمیم کو کینڈلی آپ واپس لے لیں کیونکہ اس عدلیہ کی ازادی جو ہے وہ کمپرمیس ہو چکی ہے عدلیہ جو ہے وہ اب حکومت کے نیچے آگئی تو اس کا مطلب ہے ایک عدلیہ آپ نے فیصلے جو ہے آپ فریلی انڈپینڈنٹلی نہیں کر سکتی تو بہتر ہوگا کہ آپ جو چھبیس وعنی ترمیم آپ نے کی ہے ان نمائندوں کے ذریعے جن کو فارم سن تالیس کے لیے آپ نے سمیم میں بٹایا تھا تو آپ جو ہے اس ترمیم کو واپس لے لیں تیسرا ناظرین کرام طالبہ حکومت کے سامنے پی ٹی کا یہ ہے کہ جناب سیاسی قیدی بیگنا سیاسی قیدی وہ قیدی نہیں کہ جن کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس مجود ہے اور ملک انگسان پر چانے ملوکہ ہیں بلکہ وہ سیاسی قیدی جو کہ بیگنا سیاسی قیدی ان کو رکھا گیا جس میں مرانحان صاحبیہ وہ سر فیرست ہے تو یہ تین مطالبہ ناظرین کرام حکومت کے سامنے رکھے ہیں لیکن حکومت نے اسے نکار کر دیا لیکن جو پی ٹی ناظرین کرام اس نے اب ان تین طالبہ سے بھی مزید ایک قدم آگے پڑ گئی ہے اب حکومت کہتی ہے کہ آپ کو 24 کا جو احتجار اس کو آپ کینسل کر دیں تو پی ٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے جناب کہ کینسل ہم کر دیں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو ملانحان کو رہا کرنا ہوگا ملانحان صاحب کو رہا کر دیں پھر ہم آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اس احتجار کو کینسل کرنے کے حوالے سے بھی سوچیں گے تو صورتحال آدھرین اکرام یہ اٹکی ہے مرحل آدھرین اکرام اس ساری صورتحال کے حوالے سے آپ کو لمحہ پہ لمحہ میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیے خدا حافظ